سبہ کی پہلی کرن کے ساتھ آپ کا ہر دن شبہ اور بنگل میں بیتے آپ کے ہر کام صدہ ہو آپ کو سفلتاؤں کا ساتھ ملے اس لئے میں آج پھر ایک بار لے کر کے آگیا ہوں آپ کے لئے بھاگیو دے آج کے بھاگیو دے میں آپ کے لئے کیا ہے خاص آئیے آپ کو بتاتے ہیں بارہ راشیوں کے آج کے بھاگیفل کے ساتھ ساتھ بھاگیو دے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اثردار اوپائے جو نوکری اور کاروبار میں دلائے گا سفلتا آج آپ کو دوں گا شریر کو سوست بنائے رکھنے کا رامبان اوپائے اور دوں گا گھر کے واسطو کو شب بنانے کا ایک اور اثردار واسطو اوپائے تو چلیے کرتے ہیں بھاگیو دے کی شروعات آج کے بھاگیفل کے ساتھ میش راشی والے جاتک لوگوں کے ستارے آج ان کے بھاگیفل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتا میش راشی والے جاتک لوگوں کے لئے شاید آج ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل آپ کا وزن کچھ بڑھ رہا ہے تو اپنے سواست کا دھیان رکھیں اور بڑھتے وزن کو نیانترک کرویں جس سے آپ کچھ پریشان ہو سکتے ہیں اور سواست سمبندی سمسیاں بھی آ سکتی ہیں کارشتر میں تناب کے چلتے آپ اپنے پریوار کو سمیں نہیں دے پا رہے تھے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے پریوار کو پورا سمیں دیجئے پریوار اور کارشتر کے بیچ میں ایک سنتولن بنائے رکھنے کی آفشکتہ دکھائی دیتی ہے آج کے دن کو سفل بنانے کے لئے اوم شور پکرنائے نما منطر کا 108 بار جاپ کر لینا آپ کو بہت اچھا لاب دے گا پریشنم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آپ کے لئے شبرنگ ہے پیلا شبرنگ ہے ساتھ اب باری ہے بات کرنے کے لئے ورشب راشی والے جاتک لوگوں کا بھاگی فل آج کیا کہتا ہے ورشب راشی والے جاتک لوگوں کے لئے آج آپ فجول خرچی سے بچیں کافی دنوں سے آپ جو سپنا دیکھ رہے تھے آج وہ پورا کرنے کا دن ہے تو اپنے سپنے کو ساکار کریں اگر کسی دوست سے آپ کی انبن ہو گئی ہے تو آج اس سے شما مانگ لینا چاہیے اور جو بھی وادی وادے اس کو سلجھا لینا چاہیے اوم شدھائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں گے تو بہت اچھا لاب ملے گا بہت زیادہ آج کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے سوچ سمجھ کر کے بولیں شبرنگ ہے ہرہ اور شبرنگ بنتا ہے پانچ شریر کو سوست بنانے کا ایک آسان رامبان اپا ایک کچھ دیر میں میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے بات کریں گے مِتھن راشی والے جاتک لوگوں کا باگفل آج کیا کہتا ہے مِتھن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا جن سپنوں کی دنیا سے نکل کر کے اصلیت میں جینے کا ہے آج کام کرتے سمجھ آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑ سکتی ہیں اس بات کا دھیان رکھئے اوم شیوائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں گے مانسک تھکاند داسینتا کو اپنی اوپر نہیں آنے دیں گے تو سکھی رہیں گے آپ کے لیے شبرنگ ہے نیلا اور شبنگ بنتا ہے چھے اب بات کر لیتے ہیں کرک راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگفل کی کرک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کسی نئی نوکری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آج آپ کو اپنے آتن وشواس کو بنائے رکھنا ہوگا آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم شاشفتائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کے لیے شب ہے یاترہ سے بچیں آپ کے لیے شبرنگ ہے بھورا اور شب انکہ چار بارہ راشی والوں کو آج کے دن ملیں نوکری اور کاروبار میں سفلتا ہے اس کے لیے میں دوں گا ایک اثردار اپائے کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے وہ اپائے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے سنگ راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگفل کی سنگ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کسی کے ساتھ دل سے جڑ سکتے ہیں یعنی بھاوناتما کس طرح پر کسی سے جڑاؤں مل سکتا ہے آج آپ کو کچھ سرپرائز بھی آج کے دن چریا میں ملے گا آپ بہت دنوں سے کچھ پریشانی سہ رہے تھے اس کے خلاف آج آواز اٹھانے کا دن ہے تو جو بھی اتیاچار جو بھی انایاس آپ سمسیا جھیل رہے ہیں اس کے خلاف آج آپ بات کر سکتے ہیں اوم شانتائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کے حتمے ہوگا آج کے دن آپ کو کروڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کے لیے شبرنگ بنتا ہے لال اور شبرنگ بنتا ہے نو کنیا راشی والوں کا آج کا بھاگفل کیا کہتا ہے آئیے بتاتا ہوں کنیا راشی والے جاتک لوگ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دکتیں بنی رہیں تو ان کا حل آپ کو آج ہی دھوننا چاہیے جلدی دھوننا چاہیے اگر آپ کوئی نیا کار ویعاپار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہت اچھا ہو سکتا ہے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم شکتی سنیوں تائے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کے حط میں ہوگا نویش سے بچنا چاہیے آپ کے لیے شبرنگ ہے نیلا اور شبرنگ ہے آٹھ اب بات کر لیتا ہوں تلہ راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگفل کی تلہ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آپ کی لائف میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے کنکیوز ہیں آج آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی اپنا دیکھتی آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے تو اس سے بچنا ہے تھوڑا سا سچیت رہیں آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا اوم ویت بھائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کے کنکیوزن کو دور کرے گا آج آپ جھوٹ نہ بولیں آپ کے لیے یہی سہی ہے آپ کے لیے شبرنگ ہے سفید اور شبرنگ بنتا ہے ایک کچھ ہی دیر میں میں دوں گا آپ کو گھر کے واسطو کو شبر بنانے کا ایک اثردار اپائے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے برشک راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگی فل کی برشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کو کچھ بڑے نرنے لینے پڑ سکتے ہیں آج جس سے بھی بات کریں تو ان سے بہت اچھے سے بات کریں اچھے سے ویوہار کریں ورنہ آپ کے لیے آج بات بگڑ سکتی ہے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم ویبو دیش پر آئے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کے حط میں ہوگا کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے آپ کے لیے شبرنگ بنتا ہے گری اور شبرنگ بنتا ہے دو بارہ راشی والوں کو آج کے دن ملے کاروبار اور نوکری میں سفلتا کیسے ہوگا یہ چمتکار جاننے کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ بھاگیو دے میں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ چرچہ کریں گے دھنو راشی والے جاتک لوگوں کا آج بھاگی فل کیا کہتا ہے دھنو راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کوئی پرانا رشتہ کوئی پرانا وقتی آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے کسی لمبے سمائے کے لیے نویش کے لیے آج کا دن بہت اچھا اگر کوئی آپ لانگ کرم انویسمنٹ چاہتے ہیں پلان کر رہے ہیں تو آج آپ اس کا لاف لے سکتے ہیں اوہم ونائکائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کسی سے بہت بڑے وعدے کمیٹمنٹس آج مت کریے آپ کے لیے شبرنگ ہے کسریہ اور شبرنگ ہے چھے اب بات کر لیتے ہیں مکر راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگی فل کی مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اپنے نجدی کی لوگوں سے آج دوری مٹانے کا دن ہے آج کسی کے بارے میں پہلے سے کوئی رائے کوئی دھارنا یا من بنا کر کے مت بیٹھئے آج اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں گے تو آپ سکھی رہیں گے اوم وگن راجائے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آج کی دن چریا میں آ رہی ساری وگن بادہ کو دور کرے گا آج کی دن چریا میں پارٹنر سے بھی واد ویواد سمبھاویت ہے اس کو آپ کو بچانا ہے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے آپ کے لیے شبرنگ ہے پیلا اور شبرنگ ہے تین شریر کو سوست بنانے کا رامان اپائے کیا ہے وہ میں آپ کو کچھ ہی دیر میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بات کریں گے کم راشی والے جاتک لوگوں کا بھاگی فل آج کیا کہتا ہے کم راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کافی ویسٹ ہو سکتے ہیں اپنی کسی دوست سے آج کچھ سہایتہ وشیش کر آرثک سہایتہ آرثک سہیوگ یعنی کسی سے کرج لینے کی استیتی آج دیکھتی ہے آج آپ کو کوئی نیا جوب بھی آفر ہو سکتا ہے یہ جوب آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا آپ کو یہ بات گھان رکھنی ہے شنی وجر پنجر کبچم کا پارٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا لاب لے کر کے آ سکتا ہے جلدی باجی میں کوئی کام نہ کریں کوئی نرنے نہ کریں آج کے لیے آپ کا شبرنگ بنتا ہے ہلکا نیلا اور شبرنگ بنتا ہے چار اب باری ہے مین راشی والے جاتک لوگوں کا آج کا بھاگی فل جاننے کی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کے پریم سمبندوں میں پرگارتا آ سکتی ہے اپنے دل کی بات اسی سے کہیں جس سے آپ کی سوچ ملتے ہیں آج کسی دوسرے کی لڑائی یا وادویباد سلجھانے آپ نہ جائیں ورنہ اس سے آپ سویم اپنا نقصان کر سکتے ہیں آج اپنے گصے پر آپ کو بہت زیادہ نیتر رکھنا ہوگا آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم سویم صدھائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لیں گے تو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے کسی کی نندہ یعنی پر نندہ سے آج آپ کو بچنا ہے شب رنگ آپ کے لیے بھورا بنتا ہے اور شب انک بنتا ہے ساتھ تو انتظار کو سماپت کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کا اثر دار اپائیں یدی آپ ویاپار اور نوکنی میں سفلتا پانا چاہتے ہیں تو آج آپ کو یہ پریوگ اوشے کر لینا چاہیے آپ کو ایک ایسا نیبو لینا ہے جس میں کوئی بھی داگ نہ ہو ایک دم صاف ستھرا بینا داگ کا ایک نیبو لے لیں بے داگ نیبو لے لیں اور اس میں چار لانگ گاڑ دیجئے آپ جب یہ پریوگ کر رہے ہوں جب آپ نے نیبو لے لیا اور اس میں لانگ گاڑ رہے ہیں تو اوم شری حنمتیں نمہ منتر کا اچارن کریں گے یہ منتر کا اچارن آپ اکیس بار کریں گے آپ کو یہ گندنا ہے اور یہ نیبو کو آپ اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں آپ کسی بھی میٹنگ میں جائیں آپ کسی انٹرویو میں جائیں کسی بڑی بزنس ڈیل کے لیے جائیں یا اگر آپ کسی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کسی مہتوپون کارے کے لیے کوئی بھی بہت ضروری کام ہے جو آپ کے لیے بہت بڑا ہے آپ اس نیبو کو لانگ لگے ہوئے نیبو کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں آپ کو اپنے ویعاپار میں نوکری میں کسی بھی وانچت کارے میں سفلتہ اوش مل جائے گی جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اپنے ساتھ ایک نیلے رنگ کا دھاگہ لے کر کے نکلئے اور یہ دھاگہ لے کر کے جب آپ نکل چکے ہیں آپ اپنے کام کے بارے میں سوچتے رہیے اور کام کی سفلتہ کے بارے میں سوچتے رہیے گھر کے بعد جو آپ کو پہلا مندر ملتا ہے اپنے گھر کے آس پاس یہ دھاگہ جا کر کے وہاں اس مندر میں بان دیجئے وہ آپ مندر میں کہیں بھی بان سکتے ہیں مندر کے دروازے میں بان سکتے ہیں بھگوان کے آس پاس بان سکتے ہیں اپنے کارے کے سنکل کو کرتے ہوئے بان دیجئے کہ پربو آج میں اس کارے کے لیے جا رہا ہوں میرے اس کارے کو سفل بنائیں یہ بول کر کے آپ وہ دھاگہ بان دیجئے اور اپنے کام کی طرف نکل جائیے آپ کے کارے کے سفل ہونے کی سمبھاؤنائیں کئی گناہ بڑھ جائیں گے اور آپ کو نسچت طور پر اپنے کارے میں سفلتہ ملے گی آج کا رامبان اپائے اور واسطو اپائے آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بات کر لیتا ہوں ان کی جن کا آج ہے جنم سب سے پہلے جن لوگوں کا آج جنم دن ہے ان کو میری طرف سے ہار دیکھ شکاونا آج کی پتھی نے بھگوان شری رام کی ارادنا کرنی چاہیے آج آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھگوان شری رام کا جو بھی آپ نے ستھان رکھا ہے اور یدی نہیں ہے بھگوان شری رام کی کوئی فوٹو مورتی کوئی بھی چتر نہیں ہے تو ان کو آپ ایک لے آئیے اور ان کو ایک اچھا سا وشیش ستھان دیجئے اور وہاں پر بیٹھ کر کے ایک دیسیگی کا دیپک اپنے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں لگائیں اور ایک سرسوں کے تیل کا دیپک اپنے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں لگائیے اور وہاں بیٹھ کر کے رام رکھشہ استروت کا پاٹ کرئے اوم بھائیہرنم چا بھائیہرون منطر کا 108 بار جاپ کر کے آس پاس کے کسی بھی بھائیہرون منطر میں سرسوں کے تیل کا دان کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کالی اڑد کا دان کرنا آپ کو بہت اچھا لاب دے سکتا ہے بھگوان بھائیہرون دیوتا ہیں جن کی کرپا پرابت کر کے آپ کسی بھی پرکار کے بھائے شوک اور روک کو دور کر سکتے ہیں آپ کی جیون میں آپ سرکشت رہیں گے کسی بھی پرکار کی بادہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ہر پریشانی سے بچانے کے لیے آپ کی جیون میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور سفلتاؤں سے آپ کا رشتہ جوڑنے کے لیے میں اس سیگمنٹ میں ہر دن آپ کو دیتا ہوں ایک رام بان اپائے اور ایک واسطو اپائے تو چلیے اپائیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے رام بان اپائے کی سوست شریر ہر عویقتی کی آکانکشہ ہوتی ہے آپ سوست ہوں گے تبھی آپ سارے سکھوں کا بھوک کر سکیں گے آپ کے لیے جو میں اپائے آج لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی سرل اپائے اور ہر ویقتی کو اپنے جیون میں یہ اپائے کم سے کم ایک بار اوشے کرنا چاہیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک روپے کا سکھا لینا ہے اور رات کو سوتے سمیں اپنے سرانے یعنی تکیا کے نیچے رکھ کر کے سو جانا ہے پراتر کا جب آپ اٹھتے ہیں اپنا سارا جو بھی قریہ کرم آپ کرتے ہیں وہ اٹھ جائیے کر لیجے اور جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو شمشان کی سیما میں اس سکھے کو آپ دور سے ہی فیک آئیے یہ پریوک کرنے سے آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا آپ کا شریر جو ہے صدیف سوست رہے گا اور آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں جو بھی بیمار بکتی بہت دن سے بیمار پڑا ہے اس کے ساتھ بھی آپ یہ پریوک کر سکتے ہیں سرکی نیچے سکھا رکھ دیجے سبہ اٹھ کے آپ سویم جا کر کے وہاں پھیک آئیے اور ان کے کمرے میں سبہ شام آپ کو کپور جلانا چاہیے اور نمت کے پانی کا پوچھا لگانا چاہیے یہ پریوک آپ کریں گے تو آپ اور آپ کے جو پریجن ہیں وہ ہمیشہ سوست رہیں گے اور اپنے جیون میں ہر پرکار کے سکھا لاب ملے سکیں گے یہ تو بات ہوئی آج کے رامبان اپائے کی اب آپ کو بتاتا ہوں گھر کے واسطو کو شب بنانے کا آج کا چمتکاری واسطو اپائے اب میں جو آپ کو اپائے بتانے والا ہوں یہ بہت ہی مہتوپور سجھاو ہے آپ کے شبہ واسطو کے لیے تو ان ٹپس کو ان سجھاووں کو ضرور عمل ملائیے گا تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا راہو کے تو کی شب درشتی یعنی ان کی شب کرپا پانے کے لیے آپ کو یہ اپائے کرنا چاہیے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ دوپہر اور سندھیا کال کے سمعے میں جس میں دو بیلاؤں کا ملن ہوتا ہے اس سمعے آپ کو شین نہیں کرنا چاہیے گھر میں مکڑی کا جالہ نہ لگنے دیں جہاں بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کو تدکال صاف کریں مہتوپور کاغذات ہمیشہ گھر کے پورو کے دشاہ میں رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا شین کخش میں بھوجن نہ کریں اور جوٹے برتن نہ رکھیں یہ بات بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کمرے میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے جیسا میں نے بتایا اتر پورو کی کھڑکیاں جو بھی ہیں دروازے جو بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سمعے کے لیے کھلا رکھنا چاہیے منی پلانٹ یہ دیا آپ نے اپنے گھر میں لگایا ہے اور وہ بار بار سوک جاتا ہے تو یہ بہت اچھا سوچک نہیں ہے اس کا مطلب کیونہ سستان پر نکراتمک اورجہ زیادہ ہے تو آپ کو اسے بار بار بدلنا چاہیے اور پھر دوسرا نیا اچھا ہرا بھرا منی پلانٹ لگا دینا چاہیے اگر وہ پنہ سوک جائے تو اس کو پھر اٹائیے گھر میں اپنے آس پاس جتنے زیادہ سے زیادہ تلسی کے پودھے لگائیں گے آپ کو اتنی اچھی اورجہ اتنی شب اورجہ پرابت ہوگی یہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے پریوگ ہیں ایسے چھوٹے اپائے ہیں واسطو کے جن کو کر کے آپ کے گھر میں کتنا بھی بڑا سے بڑا واسطو دوش ہو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں کتنی بھی نکراتمک اورجہ ہو تو آپ اس اورجہ کو شب اورجہ میں پریورت کر سکتے ہیں